میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں حتا ایسا کر حوصلہ یا الہی شبہ باراعت کے پتاخے یہ تو ایک ایسا ناسور ہے یہ بس نمرودی طریقہ ہے اور جا پتاخوں پر مہربانی کر کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادار ہیں ان کی خدمت میں دیکھو میرے ہاتھ چھڑے ہیں امت کی ہمدردی میں ارز کر رہا ہوں اس میں آپ کی بھی ہمدردی ہے کہ آپ پتاخے بند کروا دو یہ ہم کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتے ہیں ہم یہاں نمازیں پڑھنے ہوتے ہیں وہ زوردار پتاخوں کی آوازیں آتی ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے پھر یہ آگے لگتی ہیں کسی کے آنکھ میں پتاخا چلا گیا کسی کے کپڑوں میں آنکھ لگ گئی اچھا یہ اپنے ایک پتاخا پھٹا ہوا ایک اس طرح بھائی نے مجھے وہ دیا اس میں اخباری کاغذ یہ ہوگا تو دیکھیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نمائی پڑھا جا رہا ہے بلکل یہ بنانے والے شاید بچارے بلکل کیا لقب دوں ان کو سن تو رہے نہیں ہوں گے میرے آقا کا نام ڈال دیا اس میں اور یہ پتاخا پھٹا وہ پھٹا ہوا کاغذ کسی کے ہاتھ میں آیا اور یہ مجھے یہاں اس نے دیا یہ دیکھو پتاخے کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھو اب آقا کا نام اللہ کا نام بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام بھی آگیا وہ درود پاک آگیا اس میں اب تو توبہ کر رہا اب تو مان جاؤ اے میرے پولیس والو جو اہل سنت ہو اب عملی اہل سنت بھی بن جاؤنا جو بھی مسلمان ہیں تمہارے اسلام کی غیرت کیا اس سے بھی نہیں مطلب انہوں اٹھتی کہ درود شریف بھی اب پتاخوں میں ماظر اللہ پھٹ رہے ہیں میں دعوت اسلامی کا جو میڈیا پہ جو سلسلہ ہے میں اس کی انتہائی تعریف کرتا ہوں اور جو ماشاءاللہ ریبر ہیں انہوں نے اپنے شریف رائز کو انتہائی بہتر طریقے سے مکمل کر رہے ہیں بڑے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور اسی چینل سے جس طرح یہ بتلایا گیا کہ یہ شبہ برات پر آتش بغیر واضی بغیرہ غیر شریف ہے اس کے خلاف کافی ہم نے کاروائی بھی کی اور اس کا لوگوں پر بھی بہت اچھا پازیٹیو اثر ہوا یہ ہمارے سپریٹینڈنٹ پولیس کے افسر تھے آتش بازی کے خلاف جو جنگ ہم نے جاری کی ہے الحمدللہ اس میں یہ بھی شریک ہے بتایا نا کہ میں نے بھی اس میں ہم نے کوششیں کی ہیں اور کامیابی بھی کسی حد تک ملی ہے تو اس افسر کی طرح لاکرہ کے سارے افسر ان کے ماتحت پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اگر دیانت داری کے ساتھ آتش بازی کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے وطن عزیز سے آتش بازی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ میں ڈی ایس پی سیٹی راولپنڈی تینات ہوں میں امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاز قادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دعوت اسلامی اور یہ اسلامی تعلیم دنیا کے ایک سو ستتر ممالک میں دین کی روشنی کو مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے جو یہ مدنی چینل کا افتتا کیا اور مدنی چینل کام کر رہا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے جو پروگرام مدنی چینل کی وساطت سے جاری ہیں وہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین بچے اور تمام فیملیز جتنی بھی ہیں ان کے لیے ایک مشل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں جس سے مسلمانوں کو بہت بڑا فیدہ حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے حضرت مولانا علیاس قادری صاحب نے جو خطبہ فرمایا کہ شب بارات والے دن پتاخے شردائیاں اور اس طرح کے جو ہے چیزوں کا احتمام کرنا اور چلانا یہ گناہ ہے تو اسی سلسلے میں اس چیز کو بدے نظر رکھتے ہوئے راول پنڈی پولیس نے بہت سخت ایکشن ایسے لوگوں کے اگینسٹ لیے جو ایسا کاروبار کر رہے تھے اور اس سے نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ دنیوی لحاظ سے جو قباہتیں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے پنڈی پولیس نے بھرپور کاروائی کی اور بہت سی جگہوں پہ ریڈ کیے اور مقدمات ایسے لوگوں کے خلاف درج کیے جو ایسا کاروبار کر رہے تھے جو دین اور دنیوی دونوں لحاظ سے اسلام کے منافی تھا تو یہ اقدامات حضرت مولانا صاحب کے خطاب کے بعد یہ پولیس نے اٹھائے ماشاءاللہ ڈی ایس بی صاحب نے ہماری بہت حصلاف زائی فرمائی اس سے قبل سپرینڈنڈنٹ صاحب نے بھی بڑی حصلاف زائی کی یہ آتش بازی جو نہیں یہ ہمارے ہم ویسے ہی غیر قانونی ہیں لیکن انہوں نے اس پہ بھرپور عملی جامع پہنایا اس کو اور راول پنڈی کے تھے یہ عزرات تو انہوں نے اس میں بڑا کام کیا اللہ کرے کہ اسی طرح ہر شہر میں ہمارے ہر صوبے میں پورے ملک میں قانون نافذ کرنے والے جو ذمہ داران ہیں وہ حرکت میں آئیں اور اس بد حرکت کو بند کروائیں آتش بازی اسی طرح شادی بیعہ کے موقع پر جو فائرنگ ہوتی ہیں اگر اس پر بھی آپ تورہ دو کلمات ادا فرما دینا تو یہ ہو ستا ہے کوئی اس پر بھی ایکشن لینا شروع کر دیں اس پر تو لاشیں گر جاتی ہیں شادیوں میں فائرنگ کی بھی کوئی قانونی اجازت نہیں ہے ہمارے ملک میں یہ تو کئی واقعات ہیں یہ اپنے کوئٹا میں کچھ سال پہلے تو دھولے کی خبر پڑی تھی میں نے ہوای فائرنگ میں خود وہ گولی دھولے کو لگ گئی بچھا رہے ہو جس کی شادی خوشی میں یہ ہو رہا تھا شادی کا جو بھی بھارات تھی ہو ماتم قدعہ بن گیا اور اس طرح کے اور بھی معاملات ہوئے کچھ اور بچارے ہمارے محبت والے حصائی بھائی ہیں شادی کی تقریب میں انہوں نے کئی شرکت کی تھی وہ ہوای فائرنگ اور یہ ترقیب ہوئی تو ان کا دس سال کے بچے کو گولی لگ گئی وہ بچارہ وہیں ڈھیر ہو گیا شہید ہو گیا اللہ 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 یہ باؤل مدینہ کا کیسہ ہے تو یہ شادی خانہ بربادی کے اسباب اپنے ہاتھوں کیوں کرتے ہو آپ کو کیا ہو گیا آتش بازی بھی کرتے ہیں شادیوں میں بہت کرتے ہو بہت اور فائرنگ بھی کرتے ہیں آئے آئے حالانکہ آتش بازی پر بھی پابندی ہے اور اس طرح کی فائرنگوں پر بھی ہمارے ہاں پابندی ہے اجازت نہیں اس سے خوف و عراس بھی پھیلتا ہے اور جانوں کے خطرے آتش بازی میں آگ لگنے کے خطرے اس میں بھی کئی جانے جاتی ہیں کہ جہاں یہ آتش بازی کے سامان بنتا ہے نا وہاں آئے دن وہ دماغیں ہو جاتے ہیں ان میں آگ لگ جاتی ہے اور جسمی جسمی انسانی کے چترے ڈھوڑ جاتے ہیں پس یہ ہماری اگر پولیس دیانتدار بن جائے نا یہ میکمہ اس میں کوئی ایسے جیسے ان حضرات نے راول پنڈی کے حالانکہ ان دونوں کو میں نہیں جانتا ایسے افسران ہیں بیچارے کہ جو دیانتداری کے ساتھ یہ چاہتے ہیں لیکن جہاں آوے گا آوہ بگڑا ہوا بھاری تعداد بھگاڑ ہو تو وہاں یہ مٹھی بھر جذبہ رکھنے والے بیچارے یہ باز وقت ناکام ہو جاتے ہیں ان سے بڑے بھی افسر ہوتے ہیں ان سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں پھر اور چھوٹے ہوتے ہیں یہ ہے مطلب پورا جو شعبہ ہے نا اس کی چھان پھٹک کی ضرورت ہے اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے کون کرے اللہ عدایت فرمائے تو یہ شادیوں کی بھی اگر فائرنگوں میں یہ ریٹ ڈالے نا پولیس ہماری اور پھر رشوت نہ لے ورنہ ان پر بھی ریٹ پڑ جائے یہ رشوت نہیں اس پر بھی چھاپا پڑ اس کو بھی اندر کے ان کا بھی جی ہاں انٹی کیپشن یہ بھی سیل بنا ہوا ہے ان کا شعبہ ہے قائم ہے تو یہ ان کو پکڑ لے وہ رشوت نہ لینے دیا یہ غریب آدمی تو شاید نہیں پھوڑتے ہوں گے بندوق یہ بڑے لوگ پھوڑتے ہوں گے جن کی پولیس میں پروچ ہوتی ہوگی اور وہ ترقیب ہوتی ہوگی عام آدمی شاید نہ پھوڑ سکتا ہو تو یہ اس طرح اگر یہ رشوت لینا چھوڑ دینا تو کسی کے باپ کی طاقت نہیں یہ شادی میں ایک پٹاخہ بھی پھوڑ دے کیسے پھوڑے گا پولیس آگے پگڑ لے گی بند کر دے گی ان کے شامیانی اُلٹ پر لٹ کر دے گی جاؤ جیل کے اندر شادیاں کرو ہم براتی بنیں گے نکاح ہمارے افسر صاحب پڑھائیں گے یہ سب صدر جائیں گے میں صحیح بولتا ہوں سارے صدر جائیں گے جتنے بھی مدماشیہ کرتے ہیں سرمایہ دار لوگ یہ رشوت کے زور پر اپنے نوٹوں کے بھل پر غریبوں کا خون چوستے ہیں مزدوروں کا خون چوستے ہیں اور اس طرح یہ شادیوں میں یہ حلہ گلہ کر کے مسائل کھڑے کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں کبھی اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں یہ سب صدر جائیں گے تو فائرنگ کرنے والوں کو روکنے والوں کی تو میں نے بات کی لیکن جو فائرنگ کر رہے ہیں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں کاش آپ سوچو ہے اے شادیاں کرنے والوں آپ سوچو یہ ہوا میں فائر کر کے آپ کو ملتا کیا ہے کس کا پیٹ بھرتا ہے کس کا تن ڈھکتا ہے کس کا گھر آباد ہوتا ہے اللہ بچہ چونک کے جاگ جاتا ہوگا پھر سوتا نہیں ہوگا کوئی مریض بچارہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سویا ہوگا اور بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہوگی اور آپ نے تڑا تڑی وہ رخصتی کے ٹائم پہ کر دی بارہ ایک بجے رات کے ان بچاروں کی نیند اڑ گئے ورات بر وہ کروٹیں لیوں گی کیا یہ سب آپ کے لئے خانہ آبادی کی دعائیں کریں گے جھوم جھوم کر دعائیں کریں گے کہ وہ کیسے اچھا آدمی ہے کہ مجھے کچھ نیند میں سے اٹھا دیا وہ بچہ چیخ چیخ کے روئے گا ماں کو باپ کو دوسرے بھائی بہنوں کو جو جگہ دیا دودھ پیتے بچے نے تو یہ سارے گھر والے کیا اٹھ کر آپ کے لئے مطلب وہ ہاتھ اٹھا لیں گے دعا کے لئے کہ یا اللہ ان کی خانہ آبادی کر یہ وچار شادیاں کر رہے ہیں تو ایسے خانہ آبادی نہیں ہوتی ایسے آپ سکھی نہیں ہو سکتے تو میرے اے اسلامی بھائیوں اے عاشقان رسول اپنی شادیوں میں ہوائی فائرنگ کا مت کیا کرو دنیا کا بھی اس میں خطرہ آپ کے سامنے ہے جانوں کے خطرے زخمی ہونے کے خطرے پلس یہ کہ لوگوں کو بھی تکلیفیں یہاں آبادیوں میں یہ کام نہیں ہوتے یہاں آبادی کے اندر گنجان آبادیوں میں ہوائی فائرنگ سے اور وہ بھی آدھی رات کو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے دن کو بھی نہ کریں کہ قانونی بابندی ہے قانون پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے ہمارا ہی بھلا اس میں تو جتنے بھی سن رہے ہیں شادیاں کرنے والے امید ہے کہ وہ اپنی یہاں ہوائی فائرنگ نہیں کریں گے اے کاش اگر کسی کی یہاں شادیاں ہونے والی ہوں اور ہوائی فائرنگ کا ان کا ذہن تھا اور انہوں نے انشاءاللہ آپ کے وہ پٹیاں چلائیں گے مدنی چینل پر کہ دیکھو اتنوں نے ہوائی فائرنگ کا ارادہ ترک کر دیا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی انشاءاللہ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حاصلہ یا الہ jujn ایسا ی对那就 ہ behold David یساarrی یسا 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 ی spacing quem